اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج آئے ہیں ہم آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزرش ہے کہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے بٹن کو پوش کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے آپ باق حبر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تین میرے ساپا سے ساکٹ اور ایک ہے یہ سچ تو یہ بورڈ بنائیں گے آج آپ کی خدمت میں تاکہ آپ گھر بیٹھے یہ بورڈ بنا سکے تو پہلے میں نے لگایا یہ ایک سچ تو اب تین لگانے ہیں ساکٹ تو دوستو تین ساکٹ اور سچ میں لگا چکا ہوں باقایا اس کے بعد میں ہے یہ جو چھوٹی سی ڈیبریاں ہیں اس کی لگانے اس کو ساری کو لگا گیا پھر ہاتھ سے ٹائٹ کر گیا پھر باقایا اس کو کابو پانے کے لیے پلا سے ٹائٹ کیا جائے گا تاکہ یہ سچ اور ساکٹ اس بورڈ سے ہلے نہیں دوستو اس بورڈ میں جو وائر میں یوز کروں گا وہ ہوگی تین او دیس کی اور وہ ہوگی کابر میں ابھی جب بھی یہ وائر استعمال کرے کابر میں یوز کیا کرے تاکہ چھوٹا موٹا جو لوڈ ہوتا ہے پنکھے کا لوڈ ہوتا ہے یا موٹر کا لوڈ ہوتا ہے کابر میں وائر ہوگی تو وہ اس حصہ سے بورڈ میں یہ ٹی چل جائے گی ورنہ یہ تار جل بھی سکتی ہے گرم بھی ہو سکتی ہے لوئے کی ہو تو تو یہ ڈیوڈیا ٹائٹ کر رہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے ہلے نہیں سچ اور ساکٹ کلا سے ٹائٹ کرنے چاہیے دوستو اب وائننگ شروع کریں گے یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ تین او تیس کی وائر ہے کابر میں ہے تو اس کو یہ سوچ جو تین لگے ہوئے ساکٹ سوری ساکٹ کی جو نیچے یہ پوائنٹیں ہیں اس کو اسے ناب کریں گے یہ جو تین ساکٹ لگے ہوئے ہیں یہ جو اوپرا مانو گرام ہے اس کے نیچے تو ایسے وائر کو ناب کر کے پھر اس کا جو اوپر والا کابر ہے اس کو پلاس سے چھیلیں گے دوستو اس کو کابر کو چھیل کے ایسے چھیل کے پھر اس کو جو کابر ہے اس کو بھمانا ہے تاکہ یہ تین او تیس وائر جو آپس میں تین وائر ہیں یہ آپس میں جڑ جائے تو پھر جونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس میں سوچ کی پوائنٹوں میں لگاتے اس میں اندر اس میں پوائنٹوں میں لگانے کا آسان طریقہ ہوتا ہے تاکہ یہ صحیح اچھے طریقے سے لگ سکے اسے اور بھی چھوٹے بورڈ بڑے بورڈ وائن کرنے ہو تو آپ کمنٹ میں ہمارے سراتہ کر سکتے تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو میں آپ سے ہم جوڑ سکے اور آپ ہی ہم سے جوڑ سکے تاکہ جو بھی کام ہو اس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس سے کرنا ہے الیکٹریشن کا کام دوستو یہ وائر لگانے کے بعد یہ جو چھوٹے اسکرو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بلکل ٹائٹ کرنے چاہیے تو اب نیچے والی جو وائر میں نے چھلی ہے اس کو کنیکشن دینا ہی ہے جو سوچ لگا ہے اس کی نیچے والی پوائنٹ ہے اسکرو لگا ہے اس میں دینی ہے اس کو بھی ہلکی سی چھل لیں یہ کور اس کا تو یہ کور چھل کے یہ سوچ جو ہے اس کی نیچے والی پوائنٹ ہے اس کو اس کو کھول کے اس کے اندر یہ لگانی ہے اچھے طریقے سے پھر ٹائٹ کر لیں گے تو دوستو اس کا یہ کرنٹ آئے گا سوچ میں اس کو اون کریں گے تو نیچے والی پوائنٹ میں کرنٹ آئے گا نیچے والی پوائنٹ سے کرنٹ گزر کے پھر ساکٹ میں یہ جو وائر لگیں گے نیچے والی وائر دوستو اس سوچ سے کرنٹ پاس ہوکے اس میں جیسے اون کریں گے ہم اسے سوچ سے پاس ہوکے ان تینوں اس تینوں میں کرنٹ آ جائے گا تینوں ساکت ان میں کرنٹ آ جائے گا تاکہ یہ چال سکے اور اس کو بھی اسے ناب کرنی ہے اوپر جو ساکٹ کی جو اوپر والی اس اسکرو ہے اس کو ڈیلے کر کے پھر اس کو اتنی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ کور چھلنا ہے کور چھل کے پھر اس کو مور دینا ہے تاکہ یہ وائر ہے آپس میں مل جائے پھر اسکرو ڈیلے کرنے اس کو ڈیلے کر کے پھر اس میں جیسے پہلے آپ کو بتایا طریقہ لگانے کا ایسے لگانا ہے بلکل سیم طریقہ ہے جیسے نیچے والی پوائنٹوں میں لگائی ہے وائر چھل کے بلکل سیم طریقہ ہے موسیقی دوستو یہ وائر لگ چکی ہے بھائی اس کے یہ وائر لگا کے اس کے بعد یہ جو اسکرو ہے یہ بلکل ہی ٹائٹ کرنے یہ ڈھیلے نہیں رہے یہ ڈھیلے رہیں گے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پارکن بھی کر جاتے ہیں اس کے بعد اپس میں تارے بھی مل سکتی ہے موسیقی 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 نیوٹل کی وائر لگ چکی ہے اور اس کو اتنی باہر نکال لیا میں کسٹومر کے ساتھ سے نکال رہا ہوں اتنی وائر لگانی ہے آپ کو ضرور پڑے تو یہ وائر آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہ جو وائر میں آپ کو دکھنا ہوں یہ ہوگی فیس کی یہ اس میں بٹن میں لگے گی ہے جو سوچے اس کی اوپر پوائنٹ ہے اس میں لگے گی یہ داریکٹ فیس اس میں آئے گا اس سے گزر کے پھر جائے گا نیچے جو سوچے جو ساکٹ لگے ہوئے اس میں جائے گا کرن پھر تھوڑی سی چھیل لینی ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا اتنی چھیل کے جو پوائنٹ میں آئے اس میں لگانے سے اتنا چھننا ہے کور دوستو آخر میں سکرو بیلکلی ٹائٹ کرنے چاہیے تاکہ یہ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائٹ کرنے چاہیے اس پارپنگ نہیں ہو دوستو یہ بارڈ بلکلی تیار ہو چکا ہے یہ جو میں آپ کو دکھائے دے رہا یہ ہے نیوٹل نیوٹل کی وائر ہے اور یہ ہے اس کا فیس اور یہ ہے اس کا یہ نیچے جو پوائنٹیں آ رہی ہیں اس کو کرن کو پاس کرنے کے لیے وائر لگائیے میں نے یہ جو نیچے والی پوائنٹیں اس میں کرن پاس ہوگا یہ تینوں ساکیٹو میں آ جائے گی وائر تو وہ اس میں کرن پاس ہوگے تینوں ساکیٹو کو لگ جائے گا تو یہ ہے بارڈ تین ساکیٹو ایک سچے ساکیٹو دوستو یہ بارڈ تیار ہو چکا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیلکن کے بٹن کو پریز کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ سے با خبر رہ سکے تو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ